ناظرین السلام علیکم آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں کریلے گوش کی مزیدہ ریسپی چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف آئیے آج کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاز اور ٹماٹر لیے ہیں اور اب ہم لوگ اس کی کٹنگ کریں گے پیاز میں نے چار عدد لیے ہیں اور کٹنگ میں دھیان رہے کہ ہم لوگوں نے نورمال سلائسز کاٹنے ہیں کٹنگ تو ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ کریلے کیسے کڑوے نہیں ہوتے میں نے کھانا بنانے کے تقریباً تین گھنٹے پہلے کریلوں کو کٹ لیا تھا اور نمت لگا کر رکھ دیا تھا اور اب میں انہیں دھو کر فرائی کر لوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھنا ہے اس ٹپ کے بعد کڑوے کریلے بلکل بھی نہیں ہوں گے اور مزیدار آپ کی حالی بنے گی تو اگر آپ نے میری یہ ٹپ استعمال کی اور آپ کو فائدہ ہوا تو آپ نے میرے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے ساتھ میں پتاتی چلوں کہ میں نے ٹماٹر چار عدد لیے ہیں اور ان کو بھی ہم لوگوں نے نورمال سلائسز میں کاٹنا ہے اب ہماری کٹنگ تو ہو چکی ہے سب سے پہلے میں نے ایک نورمال سلائسز کا ککر لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیاس پیاس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے اس میں ٹماٹر اب میں ادرک ڈالوں گی اور یہ دیکھیں میں نے ادرک کے پروپر سلائسز کیے ہیں اور لیسن کو ڈالنا ہے لیسن کو بھی میں نے پیسا نہیں ہے اس کو بھی اسی طرح ڈالنا ہے گوش میں نے لیا ہے اور گوش ہمارا جتنا اچھا ہوگا ہماری ریسپی گوش اور کریلوں کی اتنا ہی اچھی بنے گی گوش کو بلکل فریش ہونا چاہیے یہ دیکھیں بلکل فریش ہے گوش اور اب ہم لوگوں نے گوش بھی اس میں ڈال دیا ہے اب میں ایڈ کروں گی سپائسز اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم مسالے ایڈ کر کے مزیدار سی ہانڈی بناوں اور میں نے لیے ہیں میچے لیے ہیں حلدی لیے ہیں اور نمک لیا ہے اور اب میں اس میں پانی ڈالوں گی ایک گلاس اور اس کو پریشر ککر آن کر دوں گی تقریبا میں نے پریشر ککر کو دس یا پندرہ منٹ کے لیے آن کیا ہے جیسا کہ میں نے اپنے تھم نیل میں بتایا تھا کہ آج آپ کو ایک سپیشل انگریڈینٹ بتاؤں گی تو وہ یہ سپیشل انگریڈینٹ ہے کڑی پتہ یہ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو ٹیسٹ آئے گا نا ہانڈی میں ماشاءاللہ سے بہت زبردست تو یہ پریشر ککر آن میں نے کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس میں یہ کڑی پتہ ایڈ کر رہی ہے اور اس کے پانی چھوٹنے تک میں چھولے کو فلیم کو نارمل رکھوں گی اور اس کو اسی طرح ہیڈاتے رہیں گی جب تک اسی طرف پانی کام ہوتا ہے اور اس طرف میں کریلے رکھ لیتی ہوں ساتھ میں اور یہ دیکھیں جب میں نے کریلے ڈالے تھے تو وہ گرین کلر کی ہیں اور جب نکالے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا بڑا اچھا ماشاءاللہ سے براؤن کلر آ رہا ہے اور جب یہ اس طرح کے براؤن ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں دوسری طرف یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور آئل اس کا آ چکا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ مچیں ڈالیں گے اور مچوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ اپنے فائر پیلے ایڈ کٹ دیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ بھلائیں گے تاکہ اب ہماری ایک فائنل سی لک سامنے آ جائے پانچ منٹ مکس کرنے کے بعد اب ہماری آنے والی ہے فائنل لک تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہماری فائنل لک آ چکی ہے اور آپ لوگ دیکھیں کہ بہت اچھی لگ نہیں ہے اب میں سیبنگ جش میں یہ ڈالوں گی تو پھر آپ لازمی مجھے بتانا کہ آپ کو فائنل لک کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں چلیے تو اب ہم لوگ اپنا فائنل لک دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آیا ہے صرف ایک دھنیا میں نے اوپر ایٹ کیا ہے اور دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی مزے دار ہے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ